اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے شمشیر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس پر ویورز کے کیا ریویوز ہیں اس بارے میں بات کریں گے کمنٹس پر کافی گور کریں گے لیکن پہلے میرے چینل کو کر دو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویورز کافی ناراض تھے شمشیر کی ڈیتھ پر ان کے کیا کمنٹس ہیں میرے پاس کافی سارے کمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد تمام ہی ویورز رو رہے تھے کیونکہ ویورز کے انڈ نہیں چاہتے تھے اس ڈرامے کا اور آگے ڈرامے کی بس تاریفیں کی گئی ہیں اگلے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں دانش must get a best actor award for this drama everyone played their role very well super cast great actors best drama of the year thank you all for doing your best بلکل یہ ڈراما اس سال کا سب سے بہترین ڈراما تھا اور ویورز نے اسے کتنا لائک کیا وہ سب آپ کو پتا ہے بلکل پاکستانی ڈراما جس طرح ایموشنس فیلنگ کو دکھایا جاتا ہے ایک بہترین سین بنایا جاتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے ہم کر نہیں سکتے کیونکہ بہت ہی بیوٹیفل سین کریئٹ کیا جاتا ہے اور اس ڈراما میں خاص طور پر یہ کافی زبردست دکھایا گیا تھا ہسپیٹل میں جو بابا ساب اور مہک کا سین تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ زبردست تھا انپریڈکٹیبل اینڈنگ do not accept it that not an ending audience want but i love the suspense audience کے چوائس کے مطابق بلکل بھی ڈراما کی اینڈنگ نہیں تھی مگر پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ i love the suspense بالکل یہ ڈراما کسی بھی ماسٹر پیس سے کم نہیں تھا اور نیکسٹ کمنٹ بھی یہی ہے شمشیر کی بہت ہی زبردست ایکٹنگ تھی اس ڈراما میں سیریل میں اور ویورز نے خاص طور پر سے پسند بھی کیا let's see how many indians are going to miss کیسی تھیری خودگرزی as much as i will پاکستان میں جتنا ہی ڈراما دیکھا جا رہا تھا اور پسند کیا جا رہا تھا اتنا ہی یہ ڈراما انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا تھا اور ڈوگو سے اتنا ہی پسند بھی کر رہے تھے no one can beat the acting level of danish tahmour بالکل بہت ہی زبردست ڈرامے میں ایکٹنگ کی گئی تھی danish tahmour کی طرف سے پہلے کتنا villain type role تھا اور پھر end میں جو hero کا conversion تھی جو ایک انتہائی sweet role play کیا danish tahmour نے about sending تھا تاریخ بنتی ہے danish tahmour کی اس role پر اور اس زبردست ایکٹنگ پر اس کمنٹ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ masterpiece تھا ہم اسے بہت miss کریں گے unexpected ending ضرور تھی مگر یہ ڈراما پھر بھی masterpiece تھا اور بہترین کاسٹ بہترین ایکٹنگ danish tahmour کی خاص طور پر بات کی گئی اور یہ کمنٹ افغانستان سے ہے تو یہ پاکستان انڈیا کچھوڑ کر افغانستان کے لوگ بھی اسے دیکھ رہے تھے اور یہ ڈراما بہت زیادہ زبردست اور مشہور ہوا ہے پاکستان کا اور یہ بنگلہ دیش سے کمنٹ ہے ڈراما does not deserve ending like this miss this ڈراما love from بنگلہ دیش مجھے نہیں لگتا کیسے تیری خودگردی کی جگہ کوئی ڈراما لے سکے گا اگر پاکستان بہت ہی زبردست ڈرامے پہلے بھی بناتا ہے اور اب آگے بھی بنا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے زیادہ ماسٹر پیس ہوگا اور ڈراما اور ابھی تو صرف اس کے ٹریلیری آئے ہیں no one can beat the acting level of دانش تحمول شمشیر بلکل سلطان مت جو دیوان کی ڈراما تھا اور بہت ہی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں دانش تحمول یہ کمنٹ second last episode کے سب سے beautiful scene کی بات کر رہے جب مہک accept کرتی ہے کہ وہ بھی شمشیر کو like کرتی تھی do not want the drama to end this way by still لوگوں کو end بالکل بھی پسند نہیں آیا یہاں بھی end کو بالکل بھی accept نہیں کیا جا رہا this drama do not deserve ending like this next comment کی تحمول کرتے ہیں this drama do not deserve ending like this same comment تھا i have not expected this sad ending in this drama from the first till this time دانش تحمول have only suffering in his life feeling pity for شمشیر مہک as well as نواب صاحب اور یہ drama ہے کہ وہ accept نہیں کیا جا رہا ہے ending کو اور اس میں last میں لکھا ہو ہے کہ we're waiting for the second season from india مطلب second season کا بھی انتظار کیا جائے گا کیسے صرف خودگرزی کا اور second season بننا بھی چاہیے آپ لوگوں نے comment box میں بتانا ہے کہ second season بننا چاہیے گا نہیں how beautiful ending goes on if شمشیر and مہک will live back with his family happily this ending is not accepted وہی ending کو accept نہیں کیا جا رہا اگر happy ending کر دیتے تو رائٹر کا پتہ نہیں کیا چلا جاتا لیکن پاکستانی drama کی روایت کو برقرار رکھا ہے اس drama نے who will miss شمشیر as well as مہک تو دونوں کو ہی بہت miss کے جانے والا ہے کیونکہ اس drama نے مکمل طور پر audience کے ذہنوں پر اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے do not expected this sad ending it was such a beautiful story will miss کیسی تھیری خودگرزی especially شمشیر and مہک بالکل وہی comment کہ ہم انہیں miss کریں گے اور اس drama کا second season ہر حالت میں ہی بننا چاہیے unexpected ending should not have ending like this اور producer کو کہا جا رہا ہے کہ further episode بنائے جس میں شمشیر کو آپ زندہ کریں اس episode کو cut down کر دیں یہ بھی ایک اچھا مشورہ ہے اگر producers پر عمل درامت کریں تو episode کے end میں جو بابا صاحب نے دھارا کو گلے لگایا تھا وہ scene بہت زبردست تھا اور اس comment میں بھی وہی کہا گیا تھا unexpected ending unexpected ending اتنے سارے comments ہیں اس words کے کہ زبردست قسم کا ایک drama تھا mind blowing قسم کا drama تھا مگر اس کی ending ایسی کر دی گئی شمشیر کو مانن نہیں چاہیے تھا انڈیا سے comment ہے wait for second season پاکستانی سیریل is the best serial no overacting no extra make up best story story shorts and the big message وہی سیم بات کہ پاکستانی دراما ایک بہت ہی آؤٹ کلاس اور زبردست قسم کا بنایا جاتا ہے کوئی overacting نہیں ہوتی انڈیا دراما اس کی طرح تو پاکستانی دراما میں آپ کو صرف acting دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور پر کیونکہ انڈیا دراما میں صرف overacting ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو بینہ بات elongate کیا جاتا ہے جو بنتا بھی نہیں ہے جس پر ہم بھی بات کر رہے تھے وہی کمنٹ آ چکے ہیں کیونکہ انڈیا دراما یہی دکھاتا ہے کہ وہ مندر میں جا کر وہ دو تین گھنٹے بجاتے ہیں اور جو مرہ وہ انسان ہوتا ہے وہ دوبارہ زندہ آ جاتا ہے ان کی آتما مطبع دوبارہ واپس آ جاتی ہے کیونکہ ان کی بھگوان جو ہوتا ہے نا وہ کچھ چمتکار کر دیتا ہے جس کے لئے واپس آ جاتی ہے مگر یہ پاکستان دراما تھا تو اس میں ایسا تو بالکل بھی ہونے والا ہی نہیں ہے ہاں بالکل نمان عجاز ایکسپریس ایس پریسنس امیزنگ ہاں بالکل نمان عجاز کی ایکٹنگ اس ایپیسوڈ میں کیا پوری درامے میں ہی بہت زیادہ زبردست تھی اور اس درامے میں مطبع اس ایپیسوڈ میں نمان عجاز نے کوئی بھی لائن نہیں بولی کوئی بھی ڈائیلوگ نہیں بولا اور پھر بھی اپنے ایکسپریشن جو بھی چیز تھی وہ ساری کس طرح ایکسپریس کی وہ بہت زیادہ زبردست تھا وہی ایکسپیکٹیڈ اینڈنگ ویری پینفل سین ون شمشیر اور مہک ٹاکڑک ٹاکڑک ٹو ایچ ادر شمشیر پاز روے سیم بات ہے اس کمنٹ میں بھی دہ کنزرویشن بیٹوین شمشیر اور مہک ویری سو ایموشنال کے نوٹ کنٹرول مائی ٹیئرز ہر کوئی بھی اس سین پر کپنے ٹیئرز کنٹرول نہیں کر سکا تھا اور جب یہ پتہ لگا کہ شمشیر مر گیا تو بہت ہی شوکنگ سین تھا سب کے لیے وہی بات ہے کہ شمشیر اور مہک کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے تھی بکوز کوئی بھی ایکسپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ شمشیر کو مار دیا گیا اور سیڈ اینڈنگ ہوگی اس رامے کی مجھے یہ کمنٹ خاص طور پر بہت زیادہ زبردست لگا اور یہ کمنٹ بالکل ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہے بابا صاحب کہتے ہیں کہ نہ تو یہ سر کبھی جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا مگر اللہ تعالیٰ نے قدرت نے کس طرح بابا صاحب کا سر سیکنٹوں میں جھکا دیا وہ کہتے ہیں جو بہت دیا وہ کٹنا ضرور پڑتا ہے تو وہی سین تھا بابا صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس رامے میں اگر میں پرسنلی بتاؤں تو مجھے اس اپیسوڈ میں سب سے زیادہ جو ایکٹنگ پسند آئی وہ نومان اجاز کی تھی کیونکہ بہت زیادہ زبردست ایکٹنگ کی گئی تھی نومان اجاز کی طرف سے اینڈنگ پر ہے بلکل ان ایکسپٹڈ ہے تاؤزن پرسنٹ ان ایکسپٹڈ ہے پہلے میرے پاس تم ہو پاکستان کا بہت ہی ٹرینڈنگ اور ٹوپ ڈراما رہا تھا مگر کیسی تیرے خودگرزی نے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں بہت لیور رائٹنگ ڈریکشن اور بہت زیادہ ہی زبردست قسم کی پروڈکشن تھی جسے پاکستان سمیت انڈیا اور بہت سے ڈیفرنٹ ممالک نے بھی سراہا اور اسے اس کو ایکسپٹ کیا یہ یہ ہے نومان ایکسپٹڈ اس ٹائپ آف اینڈنگ کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ چمجیر مر گیا اور اس رامے کی سیڈ اینڈنگ ہوگی اور سیڈ اینڈنگ بنتی بھی نہیں تھی کیونکہ شروع سے ہی مہک نے بہت زیادہ سروائیو کیا تھا بہت زیادہ پینفل اینڈنگ تھی رائٹر نے بہت گڑھ بڑھ کیا بھئی ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھا اور کوئی بھی ویورز کے اینڈنگ دیکھنا ہی نہیں جاتا دانش تیمور ایز ہیرو آؤٹسٹرنڈنگ ویلن فائر تو کیونکہ دانش تیمور اس رامے کی شروع میں ایز ویلن کا رول پلے کر رہے تھے اور پھر اینڈ میں ایک ایز ہیرو کا رول پلے کر رہے تھے دونوں میں ہی بہت زیادہ زبردست ایکٹنگ تھی یہ انڈیا سے کمنٹس ہے کہ ہم انڈین پاکستانی درامے کو اس لیے لائک کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بیٹ سین نہیں ہوتا ہم سب بیٹ کے فیملی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیز پاکستانی کلچر کو بھی ریپرزنٹ کرتی ہے کوئی بھی دانش کی درامے میں ایکٹنگ کو بیٹ نہیں کر سکتا وہی بات ہے یہ آؤٹس رنی ایکٹنگ دانش تہمور بڑا ہی ظالمانہ اینڈ تھا اس رامے کا بیٹیفل سکریپ تھی مگر سب کو رولا دیا اس رامے نے دانش کا کوئی اس اپیسوڈ میں تھا کوئی خاص سین نہیں تھا جو پوری سٹوری تھی وہ دانش کے ایک گرد گھوم رہی تھی مگر دانش کا کوئی سین نہیں تھا تو وہی بات تھی اس رامے میں کمنٹ میں بلکہ وہی کہ فیل سیٹ فور شمشیر کے بلکہ بھی اینڈنگ کو ایکسپٹ نہیں کیا جارہا رائٹر نے بہت زیادہ ظلم کیا بیچارے شمشیر کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ خاص طور پر نیکس کمنٹ ایک سوال ہے جو پوچھے کہ کون کون اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد رو رہا تھا تو ویورز آپ نے میری ویڈیو کے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ کون کون اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد رو رہا تھا دانش تہمور جسٹ کل بلکل دانش تہمور نے جتنے بھی درامے کی ہیں سارے ہی بہت ہی زبردست ہوتے ہیں پاکستانی دراما کے او ایسٹی تو خاص طور پر بہت زیادہ زبردست ہوتے ہیں وہ درامے کی ایک ایک جو سین ہوتا ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیفائن کرتے ہیں اتنے سارے کمنٹس میں پڑھ چکی ہوں اور اتنے سارے کمنٹس ابھی باقی ہیں سب نے ہی یہی ہے کہ یہ اینڈنگ بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے تھی کیونکہ ویورز بہت زیادہ ایموشنلی طور پر اس درامے کے ساتھ اٹیچ ہو چکے تھے ایک ایک سین پر بحث کی جاتی تھی کہ نہیں یہ ہو جاتا ہاں یہ بہت سین اچھا تھا تو وہی سارا چکر ہے کہ ایک بہت زیادہ زبردست قسم کا یہ تھا دراما ایک بہت زیادہ زبردست قسم کا ماسٹر بیس ریویورز کے دلوں پر چھا گیا اور اپنے جو ان کے دماغوں پر جو نقش چھوڑ کر گیا ہے وہ بہت زیادہ بہترین تھے اور خاص طور پر انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ اس درامے کو پیار دیا گیا تھا اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے جو اچھی چیز ہے وہ سرحدوں کے درمیان بٹ کر نہیں رہی جو چیز اچھی ہے اس کو اچھا کہا گیا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہی انڈیا چیزوں کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا اگر ان کی کوئی چیز اچھی ہے تو اس کے کھل کر تاریخ کر دی جاتی تھی مگر انڈیا کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا تھا مگر اس درامے کے کمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کمنٹس ہیں انڈیا کی طرف سے اور ان کا یہی کہنا ہے love from انڈیا love this drama so اچھی بات ہے کہ اس درامے نے سرحدوں کے بیچ جو جنگ تھی یا جو لڑائی تھی یا جو بھی نفرت تھی تھی اس کو کم کرنے میں ایک رول تھوڑا سا پلے کیا گیا ہے اور جو ایک اچھی چیز تھی اس کو ایکسپٹ کیا اور کھل کر اپریشیٹ کیا گیا تمام ہی ویورز خاص طور پر شمشیر کی ایکٹنگ کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے مگر میں مہک کی ایکٹنگ کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی جس انداز میں وہ سین تھا جب وہ بابا صاحب سے بات کر رہی تھی ہسپٹل میں تو وہاں مہک کی ایکٹنگ بہت زیادہ ہی زبردست تھی اور خاص طور پر لیجنڈ نومان عجاز کی ایکٹنگ بھی بہت زیادہ ہی زبردست تھی اور میری تو وہ فیورٹ ایکٹنگ تھی اور میرا فیورٹ رول تھا کیونکہ جس انداز میں نومان عجاز چیزوں کو اتنا نورملی کر دیتے ہیں وہ چیز اتنی نورملی ہوتی نہیں ہے تو میرے فیورٹ جو رول تھا وہ نومان عجاز کا تھا مطلب ان کی ایک ایکٹنگ رول تو ان کا گندہ ہی تھا ماسٹر پیس نیکس لیول ایموشن ایکٹنگ سٹوری راہت وائس اور راہت پتہ علی خان کا گانہ جس ڈرامے میں ہوتا ہے وہ ڈرامے نے تو ہر حالت میں ہی ہٹ ہونا ہوتا ہے ویوورز گیو ماسٹر پیس کیسی تیری خودگرزی کے ڈرامے میں جب شمشیر کی ڈیتھ ہوئی اس پر جو عوام کا ری ایکشن تھا اس کے یہ سارے کمنٹس سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے انڈنگ کو ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ پوائنٹ او فیو تھے کوئی چاہ رہا تھا کہ یہ ڈراما انڈیا کی طرح ہو جائے اور مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائے اور واپس آجائے شمشیر مگر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستانی ڈراما تھا تو ڈیفرنٹ پوائنٹ او فیو تھے لوگوں کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کی میری چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور جن لوگوں نے نہیں کیا جو لوگ نئے جڑے ہیں میرے چینل میں انہیں بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جائیں اور میرا چینل کر دیں سبسکرائب تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اور بہت سی دلچسپ ویڈیو جو آپ کو دیکھنی چاہیے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے تو اس لئے میرے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب ویڈیو کرنا ہے لائک اور پھر حال کے لئے اتنا ہی ملیں کسی اور دلچسپ انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ